جانے بھی لے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یار کچھ تو گھر بھر لگتی ہے دیکھنے لیکچر کے طور پر ایک دوسرے کو گھر گھر کے دیکھتے ہیں اور کلاس کے بعد بھی گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں مرکہ ٹیچر جائے ایسی لگتی تو نہیں ہے سارا محلہ جانبا ہوگا یہ تمہارا کیا ہے بس میں ہی عجز کو نہیں ہوں یار کیا خیال ہے ہم بھی ٹرائی نہ مارے کس چیز کی خائمدان؟ وہ ہم ہم کیسے کرنے کو بارے میں بات کرے دنا سارا ملے کس س کے لئے ایک عمر درکار ہوتی ہے کس چیز کے لئے نہیں ہے Cassandra ہم کہہ ٹ% Agent سارا ملے یار کیسے require me موسیقی 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 میری خریب آدمی سبترین ایڑا یہ آپ کے لئے بائی پائی اس میں پرکون زکھاڑی ہیں اس لئے کاٹیا رہے احبی با مگر یہ سب کس لئے فہیم میری ماں نہیں پاپا کو بزنس سے فرصت ہی نہیں ملتی ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ شگن کیا ہوتا ہے رسمیں کیا ہوتا ہے وہ تو سب ٹھیک ہے وہ بھی کر لیں گے اب آپ کے لئے یہ بنارسی سانیا ہے صرف نام کی نہیں خاص بنارسی ملوانی بھائی فہیم یہ سب تو واقعی بہت زیادہ ہو گیا تم دعا میں اب شرمندہ کرنے لگے ہو یعنی میری خوشی پوری کرتے ہوئے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتے اپنا نہیں سمجھتے ایسی بات نہیں بات صرف ایسی ہے کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں سوچنے کے لئے تو آپ کے پاس پورا ایک مہینہ ہے ویسے بھی پاپا فائنل ہونے سے پہلے انگیجمنٹ کریں گے نہیں اور یہ نتاشا کے جسرم سوچنے 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 آدل بیٹا آدل بیٹا آپ نے پیشانکو آنا پڑا ہے ہاں بھئی لیکن اب کیا کروں تمہیں دیکھے ہوئے اتنے دن ہو گئے سے تو میں نے سوچا ابھی ہو آپ کو پتہنے سے انسان باتوں کوئی دیکھتے ہیں آدل بیٹا تجھے میرے یہ باتیں فضول لگتی ہیں میرا پیار آپ کے پاس اگر پیار ہوتا تو مجھ سے پہلے میری ماں کو دیتے ہیں دل ہوتا تو گھر میں لگاتے ہیں احساس ہوتا تو اپنی جنت بچاتے ہیں آدل مجھے اتنیا غلط کیوں سمجھتا ہے میں ہی تو ہوں جو آپ کو صحیح سمجھتا ہے ڈاڈ آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے اور دوسنوں کی پیرا مجھے بھی ہوسی ایک چیز میں تلچس پیئے بائیں 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 جشاہ اور جشاہ 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 جب ایسے اور مجھے ہماری میں تو دیم موجود میرے ہی ہی اب کہا نہیں اتنا کونسا ضروری کام تا کہ اتنی کلاسز میس کرنی پڑی یار آدل بلکت بچنگ بھائیف کرتا ہے اگر اسے ٹائم نہ تو سمیت تو تمہیں تو آدل کے نام سے بھی نفرہ تھی نا ہاں لیکن تمہیں کہتی تھی نا بہت سویٹو ہے بہت معصوم ہے تم نے صرف میری بات مان کے تم اس میں اتنا انوالف ہو گئی کی بڑھائی جیسی امپورٹنٹ جیس کو اگنور کر دیا آئی نو مگر ساتھ ساتھ تغیر کری مجھے خوشی ہے کہ تم آدل کو مل گئی لیکن مجھے اصل خوشی تب ہوگی جب آدل تمہیں مل جائے گا موسیقی 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 میں نے اوپر سے ٹریک بہانے مد بنایے آپ کیا سیجیں کو یا آپ کو اس آپ لے کر رہے ہیں پیسے پھر آجیں گے کون سا پہلی بار ہے حساب جتنی زلدی کی اٹھتی ہے جائے اتھرہ ہی اچھا ہوتا ہے بھی 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 آدھل یہ سب کیا ہے اپی بیالنفائنز دے آدھر اتنا مہنگا کیف دینے کا مقصد خوش ستیوں میں مہنگی صرف وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم افورڈ نہ کر سکیں میں خوش ہو آدھر کہ تم نے میری date of birth معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کوشش کی مجھے اس بات کی بھی خوش ہے کہ تم نے مجھے توپا دیا مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تم مجھے باقی لڑکیوں کی بار سمجھتے چیہا مطلب میں سمجھا پتہ آدھر مجھے بارٹس سسٹم کیوں پسند ہے کیونکہ اس میں اپنی ضرورت کی چیز کے بدلے میں دوسرے کی ضرورت کی چیز ہی جاتی ہے ہر رشتے میں باطل ہوتا ہے مگر جب محبت کے بدلے میں کچھ اور دیا جائے تو وہ محبت نہیں کاروبار بن جائے گا آدھر اگر کسی کلیکٹر کو سولمی صدی کا سکہ مل جائے تو کیا ہوگا وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا کیوں خوشی سے پاگل ہو جائے گا کیونکہ اب وہ سو سمانے کی چیزیں نہیں ملتی اسی طرح جب محبت کے پیاسے کو محبت نل جائے تو وہ دیوانا ہو جائے گا کیونکہ اب سولمی صدی کے سکے کی طرح محبت نہیں ہوتی موسیقی